اسلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج تاریخ ساتھ شوال المکرم انگریزی تاریخ نو مئی ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے بابری مسجد کے بعد اب تاج محل نشانے پر ملک کی ایک عالی عدالت میں تاج محل کی مبینہ سچی تاریخ جاننے کے لیے حکمرہ جماعت بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک رہنما نے الہباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس میں موقف اختیار کیا ہے کہ تاج محل میں موجود بائیس کمروں کو عوام کے لیے کھول کر سچائی سامنے لائی جائے ذرائع بلاک کے مطابق درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ تاج محل کی تاریخ جاننے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے اور ان بائیس کمروں کو عوام کے لیے کھول کر سچ بتایا جائے کہ ان کمروں میں کیا ہے واضح رہے کہ تاج محل کے زہر زمین ایسے بائیس کمریں موجود ہیں جو کئی برس سے عوام کے لیے بند ہیں بھارت کی فرقہ پرس جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ ماضی میں تاج محل کی جگہ دیوتا شیوہ کا مندر تھا اسے قبل ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں سولوی صدی میں تعمیر ہونے والی بابری مسجد پر بھی یہی تنازو آتھا جسے بعد میں شدت پسند ہندووں نے دندہار شہید کر دیا تھا ہندووں کا دعویٰ تھا کہ مسجد کے مقام پر دیوتا رام کی پیدائش ہوئی تھی تاج محل کے بن کمروں کی مبینہ سچی تاریخ جانے کے لیے الہباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے والے درخواست گزارنے عدالت سے استعداہ کی ہے کہ قدیم اور تاریخ خیادگاروں سے متعلق 1951 کے ایکٹ اور آثار قدیمہ اور تاریخ امارتوں سے متعلق 1958 کے ایکٹ کو مسترد کیا جائے بھارت کے آئین کی مذکورہ دفعات کے تحت تاج محل سمیت مغل دور کے تعمیر کردہ شہر فتح پور سیکری آگرہ کے مشہور قلعے اور مغل شہنشاہ اعتماد الدولہ کے مقبرے کو قومی ورثہ قرار دیا گیا تھا مذکورہ تمام تاریخی امارات مغل دور میں تعمیر ہوئی ہیں اور یہ ریاست اتر پردیش میں واقع ہیں رجنش سنگھ کی درخواست کو بھارت میں مغل دور کی تعمیرات اور اس زمانے میں شہروں کے رکھے جانے والے ناموں کے تبدیل کیے جانے کی ایک کڑی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بھارتی مفقر اشک سوائن نے ایک ٹوئٹ میں سوال کیا کہ کیا وہ تاج محل کی جگہ جسودہ بین مندر بنانے جا رہے ہیں یاد رہے کہ جسودہ بین ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھارت کے موجودہ وزیر آزم نریندر موڈی کی اہلیہ ہیں ازان کے وقت ایک ہزار سے زیادہ مندروں میں پڑھی گئی حنمان چالیسہ ہندو کارکنان نے پیر کو ریاست بھر میں ازان کے خلاف حنمان چالیسہ پڑھنے کی مہم شروع کی ہے جس کے بعد کرناٹک پولیس ہائی الٹ پر ہے شدت پسند تنظیم رام سینہ کے بانی پر مودمی تعلق نے میسور زلے کے ایک مندر میں صبح پانچ بجے پروگرام کا افتتا کیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ مساجد میں ازان کے خلاف ایک ہزار سے زیادہ مندروں میں حنمان چالیسہ پڑھی گئی پولیس نے ان کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے جو بینگلوروں کے ایک مندر میں حنمان چالیسہ کا نعرہ لگانے کے لیے تیار تھے ریاست بھر میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے کیونکہ اس معاملے میں فرقہ وارہ نہ تصادم ہو سکتا ہے پرمودمی تعلق نے اعلان کیا کہ کارکن آنے والے دنوں میں مندروں میں پراتھنا مہم کو تیز کریں گے انہوں نے ازان کے خلاف کارروائی کرنے میں حکومت کی بیبسی پر سوال اٹھایا جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ صبح کی ازان سے مریض طلبہ پریشان ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کارکنوں نے عقیدت سے پراتھنائے شروع کی ہیں اور جے سری رام جے ہنمان اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگائے انہوں نے اپنی پراتھنہ صبح پانچ بجے ریاست بھر میں شروع کی اور اسے صبح چھے بجے مکمل کیا ممبئی میں لاوڈی سپیکر کی تیز آواز ہونے کے سبب دو مساجد پر کارروائی مقدمہ درج ممبئی پولیس نے سوتی آلودگی کے اصولوں کے خلاف ورزی کرنے پر دو مساجد کے خلاف کارروائی کی ہے باندرہ ویسٹ میں نورانی مسجد اور سانتا کروز ویسٹ میں مسلم قبرستان کی مسجد کو مہاراشتر پولیس ایکٹ اور آئی پی سی کی دفعہ ایک سو اٹھاسی کے تحت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا پولیس نے دونوں مساجد کے اماموں انور اے ایم شبیر شاہ اور عارف اے ایم صدیقی اور سانتا کروز مسجد کے منیجنگ ٹرسٹی ایم شویب اور اے ستار شیخ کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا ہے ان پر الزام ہے کہ یہ رات دس بجے سے صبح چھے بجے کے درمیان مساجد میں ازان کے لیے لاوڈ سپیکر استعمال کرتے تھے جو سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہے ممبئی میں ایک اندازے کے مطابق گیارہ سو چالیس مساجد میں سے نوے فیصد سے زیادہ مساجد نے یا تو اپنے لاوڈ سپیکر کو ہٹا دیا ہے یا خاموش کر دیا ہے ایڈیشنل کمیشنر آف پولیس نے کہا ہے کہ پولیس کی طرف سے کچھ دیگر مساجد کی نگرانی کی جا رہی ہے پولیس مساجد کی کڑی نگرانی کر رہی ہے تاکہ یہ اقینی بنایا جا سکے کہ مساجد کی انتظامیہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر سختی سے عمل کر رہی ہے یا نہیں مہاراشتر نو نرمان سینہ کے صدر راج تھاکرے نے مہاراشتر میں لاوڈ سپیکر کے خلاف ریاستگیر مہم شروع کی ہوئی ہے تھاکرے نے دھمکی دی تھی کہ مساجد سے لاوڈ سپیکر ہٹا دیے جائے ورنہ ہم تمام مساجد کے سامنے ہنمان چالیسہ کو اونچی آواز میں گائیں گے امن چوپڑا کی تلاش میں راجستان پولیس کے چھاپے راجستان پولیس کی ایک ٹیم متنازع متشدد اور مشتعل مزاج ٹی وی صحافی آمن چوپڑا کو مختلف فرقوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے اور مذہبی جذبات کو ٹھس پہنچانے کے الزام میں گریفتار کرنے کے لیے یو پی کے نویڈا میں ہے راجستان پولیس کے ایک افسر نے اتوار کو یہ بات بتائی ڈنگرپور کوتواری پولیس اسٹیشن کے مطابق چوپڑا کے خلاف ایک شخص کی جانب سے ایف آئی آر درجہ کی گئی تھی جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ صحافی نے یہ دکھا کر جھوٹی اور فرضی تفصیلات دی کہ راجستان حکومت نے الور کے جہانگیر پوری زلے میں انصداد تجاوزات مہم کا بدلہ لیا ہے آمن چوپڑا کے خلاف 23 اپریل کو بندی الور اور ڈنگرپور سمیت کئی ازلہ میں بغاوت مذہبی جذبات کو ٹھس پہنچانے دو گرپوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے اور آئی ٹی ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت تین ایف آئی آر درجہ کی گئی ہیں پولیس نے بتایا کہ چوپڑا کو راجستان ہائی کوٹ سے ان کے خلاف بندی اور الور زلوں میں درج دو ایف آئی آر میں گریفتاری پر روک لگانے سے راحت ملی ہے لیکن ڈنگرپور زلے کی مقامی عدالت کے حکم کے بعد انہیں گریفتاری کے وارنڈ کا سامنا ہے ایس پی صدیر جوشی نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ ہماری ٹیم نے نویڈا میں ڈیرہ ڈالا ہے اور آمن چوپڑا کا سراغ لگانے کے لیے تمام ممکنہ جگہوں کی تلاشی لے رہی ہے کل بھی ہماری ٹیم چوپڑا کے گھر گئی تھی لیکن وہ وہاں نہیں ملے اور ان کی رہائش گاہ پر تالے لگے ہوئے تھے جہانگیر پوری تشدد عدالت نے پوچھا بغیر اجازت شعبہ یاترہ کیسے نکلی جہانگیر پوری تشدد کیس میں دہلی پولیس نے اگرچہ سچ دبانے کی کوشش کی مگر کچھ سچ عدالت کے ذریعے سامنے آ رہا ہے ستیہ ڈاٹ کوم کے مطابق عدالت نے دہلی پولیس کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ سولہ اپریل کو جہانگیر پوری میں نکالا گیا جلوس اس کی ناکامی کا ثبوت ہے آخر جلوس کو بغیر اجازت کیسے نکلنے دیا گیا عدالت نے جہانگیر پوری تشدد میں مبینہ طور پر ملویس آٹھ لوگوں کی زمانت کو مسترد کرتے ہوئے دہلی پولیس کے بارے میں سخت ریمارکس دیئے عدالت نے کہا کہ منظموں کی رہائی سے گواہوں پر اثر پڑ سکتا ہے منظمان علاقے کے معروف مجرم ہیں اس لئے کوئی گواہ سامنے نہیں آئے گا جج نے غیر قانونی جلوس کو نہ روکنے پر دہلی پولیس کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ پہلی نظر میں یہ پولیس کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے عدالت نے پولیس چیف کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ قصور وار افسران کا احتساب کیا جائے عدالت نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے کو سینئر افسران نے نظرانداز کر دیا عدالت نے کہا کہ متعلقہ حکام کی جانب سے ذمہ داری کا تعین کرنی کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہو اور پولیس غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے میں نا اہل ثابت نہ ہو مسلمانوں کی عملاق پر بلڈوزر چلانے کے خلاف جمعیت علماء ہن کی عرضی پر سپریم کورٹ میں آجاہم سمات دہلی کے جہانگیر پوری سمیت ملکہ کی متعدد ریاستوں میں بغیر کسی عدالتی حکم کے مسلمانوں کی عملاق پر غیر قانونی بلڈوزر چلانے کے خلاف جمعیت علماء ہن کے ایک دھڑے کی جانب سے دائر کردارزی پر آج نو مئی کو سمات ہوگی یہ اطلاع کل دہری میں جاری کردہ پریس ریلیز کے ذریعے دی گئی پریس ریلیز کے مطابق اس سے قبل کی سمات پر سپریم کورٹ نے سخت نوٹس لیتے ہوئے مرکزی حکومت سمیت ایسے تمام صوبوں سے جواب طلب کیا تھا جہاں حالیہ دنوں میں بغیر کسی عدالتی احکام کے مسلمانوں کی عملاق پر بلڈوزر چلایا گیا تھا عدالت نے دہری کی جہانگیر پوری میں کی گئی انہدامی کارروائی پر اسٹے برقرار رکھتے ہوئے عدالت کے اسٹے کے باوجود ڈیڑھ گھنٹے تک چلنے والی انہدامی کارروائی پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ میئر اور میونسپل کمیشنر سے جواب طلب کریں گے جمعیت علماء ہن کی جانب سے ساٹھ صفحات پر مشتمل حلف نامہ داخل کیا گیا ہے جس میں خرگون کے مسلمانوں کی عملاق کی تفصیلات ہیں جنہیں غیر قانونی طریقے سے منحدم کیا گیا تھا حلف نامے میں ان تمام لوگوں کی تفصیلات بھی ہیں جن کی عملاق پر بغیر نوٹس کے بلڈوزر چلایا گیا اسی طرح ان لوگوں کی بھی تفصیلات ہیں جنہیں کئی ماہ قبل نوٹس دیا گیا اور انہیں اپنی بات رکھنے کا موقع نہیں دیا گیا اس معاملے میں جمعیت علماء ہن کے قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار آزمی مدعی ہیں ایڈوکیٹ ساریم نوید ایڈوکیٹ نظام الدین پاشا اور ایڈوکیٹ شاہد ندیم نے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل کے مشورے سے پیٹیشن تیار کی ہے جسے ایڈوکیٹ آن ریکورڈ کبیر دکشت نے داخل کیا ہے جمعیت علماء ہن کے علاوہ دیگر فریقوں نے بھی مداخلت کی عرضی داخل کر رکھی ہے جس پر عدالت یک جا سماعت کرے گی شدید مخالفت اور احتجاج کے بعد شاہین باغ سے بلڈوزر واپس دیلی کے شاہین باغ علاقے میں مبینہ تجاوزات ہٹا نے پہنچا بلڈوزر اب وہاپس لوڈ گیا ہے شدید مخالفت اور احتجاج کے بعد ایم سی ڈی کی طرف سے وہاں صرف خانہ پوری کی گئی ایم سی ڈی اہلکاروں نے وہاں صرف ایک بلڈنگ کے باہر لگی لوہے کی روڈ کو ہٹوایا جو وہاں رینویشن کے کام کے لیے لگی تھی اسی درمیان سپریم کورٹ میں اس معاملے میں سماعت بھی ہوگی اسے قبل شاہین باغ میں آج شدید ہنگامہ دیکھنے کو ملا کچھ مقامی لیڈران اور عوام وہاں ایم سی ڈی کے بلڈوزر کے آگے بیٹھ گئے اور انہوں نے ایم سی ڈی اور بی جے بی کے خلاف جم کر نعرے بازی کی ان لوگوں کو بعد میں ہٹا دیا گیا اور کچھ کو حراست میں بھی لیا گیا فرحال شاہین باغ میں مبینہ غیر قانونی تجاوزات کے نام پر بلڈوزر کی کار روائی روک دی گئی ہے ادھر بلڈوزر کے جاتے ہی شاہین باغ میں ترنگا لہرایا گیا تقریباً دو گھنٹے تک یہاں ہنگامہ جاری رہا لوگ بلڈوزر ایکشن کے خلاف اڑ گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ جان بوچ کر ماحول خراب کرنے کے لیے ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے شاہین باغ کی موجودہ حالت کے پیش نظر وہاں سیکیورٹی فور سے تائینات کر دی گئی ہے اور پولیس کی مدد کے لیے سی آر پی ایف کے سوجوان کو بھی تائیناتی کے لیے بھیج دیا گیا ہے عام آدمی پارٹی کے ممبر اسمبلی امانت اللہ خان نے کہا کہ ابھی میری پولیس کے عالی افسران سے بات ہوئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ میں نے کچھ دن قبل خود اپنی جیسی بھی لگا کر تجاوزات کو ہٹوا دیا تھا مارکیٹ اسوسییشن بھی ساتھ تھی یہ پی ڈبلو ڈی کا روڈ سارا کلیر ہے میں خود کام کر رہا ہوں یہ روڈ نوئڈ آ جاتا ہے میں نے تحقیقات کی ہیں جہاں جہاں تجاوزات کی بات بتائی گئی اسے درست کر دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ میں جب مزید کا وضو خانہ تڑوا سکتا ہوں تو وہ بتائیں میرے حلقے اسمبلی میں جہاں جہاں تجاوزات ہیں میں اسے ہٹوا دوں گا اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی سکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں